ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام خالق کائنات و مالک دو عالم کا پسندیدہ اور منتقبہ واحد دین ہے مولانا مقصود عمران رشادی کا خطاب دنیا کے طاقتور قانون کے مقابلے میں مسلمان شریعت کو ترجیح دے گا مولانا سید اندر شاہ قاسمی کا بیان اکشردہ مندر حملے معاملے میں گریفتار منظم کی زمانت ارزداس منظور دہشت گردانہ الزام میں گریفتار عبد الملک کا مقدمہ اکولہ سیشن کوٹ میں برق رفتاری سے جاری جنرلیس چھترپتی قتل کے اس گرمیت رام رحم قصوروار قرار سزا کا اعلان سترہ جنوری کو کیرلا پولیس نے آرے سس دفتر پر مارا چھاپا زبط کے ہتیار اپنے اہدے سے ہٹائے گئے سی بے چیف آلوک ورمہ نے نئے اہدے کا چارڈ لینے سے کیا انکار دہلی آئیکوٹ نے کہا بیوی کا لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کو تھپڑ ماننا خودکشی کے لیے اکسانہ نہیں ہے مصر جل ہی رفا کراسنگ کو دو طرف آمد و رفت کے لیے کھول دے گا حماس کا بیان ترکی کی سن دوہزہ اٹھارہ سے متعلق شرح ترقی تخمینوں سے کئی زیادہ ہوگی سرد یدگان کا بیان عراق القائم میں کاربم دھما کا متعدد افراد حلاق اور زخمی پشاور کے ترک اسکول بھی معاری فانڈیشن کے سپرد امریکہ ریپبلکن رہنما کو مسلمان ہونے کی بنا پر رہدے سے ہٹانے کی قرارداد منظور جرمنی کے مختلف شہروں کے عدالتوں میں بم کی اطلاع عمارتیں خالی ترک وزیر دفاع اور فوج کے سربراہان کا ترکی شام سرحدوں کا جائزہ کیوبا میں بس پلٹ جانے سے سات لوگوں کی موت تیتی زخمی ترکی کے اخبارات سے کچھ اہم ترین چھل گیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار اسی سمتوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاصر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے عرض کر لوں کہ آج کا تازہ پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے بہت ہی اہم ترین موضوع پر گفت شنید ہوئی ہے اور گراؤنڈ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ کس طرح رسس اور بی جے پی بوگلا ہٹ میں ایک او فیصلے لے رہی ہے جو اس کے لئے ہی نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں اس کو دیکھیں دوسروں کو شیئر کریں لنک بھی شیئر کریں ویڈیوز بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں چلے چلتے ناظرین تفصیلات کی جانے پہلے خبر مدیہ پردیش سے ہے مدیہ پردیش کی راجتانی بھوپال کے ایک مسلم افسر نے اپنی ملازمت کے دوران ان کے ساتھ ہونے والے تعصب کا ٹوٹر پر ذکر کر کے سنسنی پھیلا دی ہے محکم پی ایچ ای یعنی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں ڈیپٹی سیکریٹری نیاز احمد خان نے ٹوٹر پر لکھا ہے کہ دوران ملازمت ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ لگاتار برا سلوک کیا گیا انہوں نے ایک سینر افسر کی طرف سے کی گئی بس سلوکی کے واقعہ کا بھی ٹوٹر پر ذکر کیا ہے نیاز احمد خان نے ایک کے بعد دیگے پانچ ٹوٹ کیے جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے نام کے ساتھ لفظ خان ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی سروز کے دوران بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے اور خان سرنیم ان کا آسیب کی طرح تعاقب کر رہا ہے دراصل نیاز خان نے ٹوٹر پر اپنا درد ایک واقعے کے بعد لکھا نیاز کے مطابق وزارت میں ان کے سینر افسر نے ایک میٹنگ کے دوران ان کے ساتھ بس سلوکی کی اس کے بعد انہیں نے کافی سوچا اور آخر کار سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ بھی بس سلوکی کے واقعے کا ذکر کر دیا بعد ازہ نیاز احمد میں میڈیا سے کہا کہ میں نے ٹوٹر کا سہارا لیا کیونکہ پانی سر کے اوپر جا چکا ہے سترہ سالوں میں دس ازلامی انیس مرتبہ یا تو میرا محکمہ تبدیل کر دیا گیا یا پھر میرا ہی تبادلہ کر دیا گیا لیکن میں نے اپنا کام ہمیشہ ایمانداری سے کیا ایمانداری سے کام کرنے کے باوجود مجھے ہر وقت حدف بنایا گیا نیاز احمد خان نے باتچیت کے دوران کہا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جس مذہب سے میں آتا ہوں اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ کئی مرتبہ مجھے احساس کرایا گیا کہ میں مذہبی اسلام سے آتا ہوں نیاز نے سنگین اعظام لگاتے ہوئے کہا بھوپال میں وہ سال بھر سے ہیں لیکن انہیں سرکاری رہائش تک نہیں دی گئی جبکہ ان کے ساتھ والے تقریبا ہر افسر کو لہائش مل چکی ہے نیاز خان نے کہا کہ انہیں اب تک پانچ کتابوں کی تصنیف کی ہے اور جلدی ایک مزید کتاب کی تصنیف کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اور ضرور لکھیں گے کہ مسلم ہونے کی وجہ سے افسران کو کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے اب خبر نئی دہلی سے کانگریس صدر راہول گاندی نے گیارہ جنوری کی صبح دبائی میں غیر مقیم ہندوستانی یہ نرائی مزدوروں سے خطاب کیا ہے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں موجود مرد و خواتین مزدور بار بار راہول راہول کے نارے بلند کر رہے تھے ان کی جو شکروش کو دیکھ کر راہول گاندی نے ان کا شکریادہ کیا ہے اور کہا کہ میں آپ سب کا شکریادہ کرنا چاہتا ہوں دبائی کی ترقی یویئی کی کامیابی اور دبائی میٹرو کی ترویج آپ لوگوں کے تاؤں کے بغیر ممکن نہیں تھا اپنی ہندوستانیوں کو فخر کا موقع میں اکثر فرمایا ہے راہول گاندی نے اپنے خطاب کے دوران دبائی میں ہند نزاد مزدوروں سے ان کے مسائل جاننے اور اس کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی اتندیانی کرائی ہے انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے ضرور کروں گا قابل ذکر ہے کہ راہول گاندی جس مقام پر ہند نزاد مزدوروں سے خطاب کر رہے تھے وہاں کمومبیش پانچ ہزار بسیں موجود تھیں گویا کی دبائی کی ہزاروں بسوں کے ذریعے ہند نزاد مزدور راہول گاندی سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے راہول گاندی میں تقریب میں پہنچے لوگوں سے کہا کہ ان میں سے ہی ایک ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب راہول گاندی جوالالی میں مجمن لیبر کیمپ میں مزدوروں سے خطاب کر رہے تھے تو مائکرو فون ہند نزاد مزدوروں کی طرف بڑھائے جا رہے تھے تاکہ وہ اپنی پریشانیوں کے بارے میں کانگریز صدروں کو بتایا ان کے آمد پر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرے اپنی باتچیت کے دوران راہول گاندی نے آندرہ پردیس سے متعلق اعلان بھی کیا انہوں نے کہا کہ آئندہ لوگ سبہ انتخابات میں اگر کانگریز برسر اختیار آئی تو آندرہ پردیس کی خصوصی ریاست کا درجہ دیا جائے گا اس علان کے بعد وہاں موجود آندرہ کی باشدوں میں خوشی کی لحظ دوڑ گئی اور راہول گاندی زندہ بات کے نعرے بلند ہونے لگے اب خبر بینگلورو سے اسلام خالق کائنات و مالک دو عالم کی جانب سے فوض و فلح کے خاطر بھیجا ہوا عبدی آفاق عالمی دین ہے جس کے اولین پیروکار کائنات کے سب سے پہلے فرد بشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس عبدی پیغام کے پہلے پیغمبر اس راہ ہدایت کے پہلے مسافر ہیں اسی سلسلت الزہب کی اختتامی کڑی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے امام اور مقتدہ رہبر و پیشوا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اصول فطرت کی جشہ کی دیکھرے ایک صحیح طور پر نہیں ہوتی اس میں بگاڑ لازمی ہے مذہب نام ہی ہے چلنے کا راستہ اور طریقے کا ہے اگر اس پر نہ چلا جائے تو اس راہ میں گرد و غبار اور دھل کی موٹی موٹی تہیں اور پرت جم جاتی ہیں ان باتوں کا اظہار امام و خطیب حضرت مولا محمد مقصود عمران رشادی نے سہمائی مجلہ جامل علم کے اجراء کے موقع پر فرمایا نیزہ اپنی اسلام کے عبدی مذہب کی کھلی وضاحت فرمائی اور کہا کہ اس فلسفے کو سمجھنے کے بعد ممکن حد تک مغالطہ بھی دور ہو جانا چاہیے کہ اسلام نیا مذہب اور جدید دین ہے مولانا مصوف نے اس موقع پر آئی ایم میں یعنی آئی مانٹری ایڈوائزری کا بھی شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ اور کونسل کے سربراہ الحاج منصور احمد خان صاحب جام علم جام مسجد و مسلم چائٹبل فنٹرشٹ کی طرف سے شکریہ آدھا کیا جنہوں نے اس خصوصی مجلے کی تباعت میں اپنی پوری آمادگی اور بشاشت کے ساتھ بھرپور حصہ لیا سہمائی مجلہ جام علم جام مسجد و مسلم چائٹبل فنٹرشٹ کے صبر الحاج علم اللہ خان مشتاق اور جام علم جام مسجد و مسلم چائٹبل فنٹرشٹ کی سیکریٹری الحاج صاحب نول عمیل انور کے ہاتھوں عجرہ عمل میں آیا اس موقع پر حضرت مولا محمد مقصود امران رشادی جام علم جام مسجد و مسلم چائٹبل فنٹرشٹ کے نائب سیکریٹری الحاج صاحب عبدالقفور جانہ مچیسٹی کے ٹرشٹی سیر اسلم پاشا گلستان الیکٹریکل ایم فرنیچر کے مالک نسار احمد وغیرہ موجود تھے ایک اور خبر بنگلور سے ہمارے ملک میں دن بدن دشمنان اسلام دین و شریعت پر حملہ کرتے آ رہے ہیں کبھی نکاح کے نام پر تو کبھی طلاق کے نام پر کبھی حلالہ کے نام پر تو کبھی تعدد ازواج کے نام پر دین و شریعت کی ایک ایک چیز اغیار کو کھٹک رہی ہے وہ اس کا مزاق بنانا چاہتے ہیں مسلمان اگر نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا آزادی کے بعد مسلمانوں نے اس ملک میں ہر طرح کی ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے ہمیں جامع شہادت موش کرنے پر مجبور کیا گیا ہمارے نوجوانوں کو جیلوں کی سلاکوں کی پیچھے ڈالا گیا ہماری ماں بہنوں کی عزت و عبری لوٹی گئی ہم نے سب کچھ برداشت کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دین و شریعت میں تم مداخلت کرو مسکورہ خیالات کا اظہار معروف عالمی دین مولانا سیدندر شاہ قاسمی مدزلہو نے لوگ سبا میں پاس کی گئے تلاغ دل پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے بھی کیا ہے مولانا نے کہا کہ ہم نے آزادی سے پہلے انگریز حکومت کے ہر قانون کو توڑا تھا کیونکہ ان کا دار و مدار باطل پر تھا ان کی حکومت اسلام مخالف تھی وہی اگر آج کی حکومت ہماری شریعت کے خلاف قوانین بنائے گی تو ہم اسے بھی توڑ دیں گے اب قبر ممبئی سے گوشتہ کل جمعیت علماء مہاراشترا کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب احمد آباد میں واقعی سپیشل پوٹا عدالت کے جج ایم کے دووے نے اکشر دھام مقدمے کے ملزم محمد فاروق محمد عنیف شیخ کو مشروع زمان پر یہاں کیا جانے کے حکامات جاری کیے آیا رہے کہ اکشر دھام مقدمے کے چھ ملزمین کو دوہزار چودہ میں سپرین کورٹ میں باعزت بری کر دیا تھا محمد فاروق اور دیگر کئی افراد کو اس مقدمے میں مفروض برتایا گیا تھا جنوے سے محمد فاروق کو گوشتہ چھبیس نومبر دوہزار اٹھارہ کی رات میں سعودی عرب سے واپسی پر احمد آباد ائرپورٹ سے پولیس نے گریفتار کر لیا تھا محمد فاروق کے گھر والوں کی درخواست پر جمعیت علماء مہاراشترا نے جمعیت علماء حماد آباد کی نگرانی میں قانونی مدد فراہم کی اور جمعیت علماء کی جانب سے ایڈوکیٹ علیاس خان نے عدالت میں کامیاب پیروی کی جس کے نتیجے میں بحث سے مطمئن ہو کر عدالت نے پچیس ہزار کے ذاتی مچلکے پر ملزم کو زمانت پر دہائی کی جانے کے حکامات جاری کی ہے اب خبر ممبئی سے دہشتگردی کے الزام میں پوسٹ سے گریفتار کیے گئے عبد الملک کی مقدمے کی سمات آکولہ سیشن کورٹ میں تیزی سے جاری ہے اور سرکاری وکیل کی جانب سے ملزم کے خلاف گواہان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے آج یہاں عدالت میں اشتغاسی کی جانب سے سینٹالیس اور اٹالیس نمبر کی گواہ پوری سہلکار پیش کیے گئے جنہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر کی مدد کی تھی ان دونوں کی گواہی اور جرح مکمل ہو گئی ہے عدالت نے آئندہ سمات کے لئے چوبیس اور پچیس جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے اطلاع جہاں اس مقدمی کو مفت قانون امداد فرام کرنے اور بے گناہ نوجوانوں کی پیروی کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشتہ کے صدر مولانا ندیم صدیقی نے دی ہے واضح رہے کہ پچیس ستمبر دوہزہ پندرہ کو پوسر شہر میں چھوڑا زلی کی قواردات کے الزام میں عبد الملک و دیگر کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اب خبر نئی دہلی سے جرنلسٹ چھترپتی قتل کیس میں گرمیت رام رحیم کو قصوروار قرار دیا گیا ہے عدالت نے اہم ملزم ڈیرہ سربرا گرمیت رام رحیم سمیت چاروں ملزموں کو قصوروار قرار دیا پنچکولا کی سی بے عدالت چاروں ملزموں کو سترہ جنوری کی دن سزا سنائے گی ڈیرہ سچا سودا سربرا گرمیت رام کشنلال نرمل اور کلدیب کے ساتھ مل کر سازش رچ کر سرسا کے جنرلسٹ رام چندر چھترپتی کا قتل کرنے کا الزام ثابت ہو گیا ہے بائک پر آئے کلدیب نے گولی مار کر چھترپتی کا قلد کر دیا تھا اس کے ساتھ مرمل بھی تھا چھترپتی نے اپنی یوننگ نیوز پیپر پورا سچ میں اس سلسلے میں سادوی کا خشائے کیا تھا اسی سے پورے معاملے کا انکشاف ہوا تھا اب خبر کیرالہ سے کیرال پولیس نے بدھ کو نیدو منگد میں راشتریہ سوم سیوک سنگ یعنی آر ایس ایس کے زلہ دفتر میں چھاپا مارا ہے اور ہتیار بھی ضبط کیے ہیں اس کی تصدیق پولیس نے کی ہے یہ چھاپے ماری آر ایس ایس کے کارکن نورانند پروین کی تلاش میں کی گئی پروین کو پولیس نیدو منگد میں بم پھیکنے کے معاملے میں تلاش رہی ہے جن ستہ کے مطابق پولیس نے اس کی جانکاری دیتے میں بتایا ہے کہ چھاپے ماری پچھلے ہفتے نیدو منگد کے مقام پولیس ٹیشن مبینہ طور پر آر ایس ایس کارکنوں کے حملے کے بات کی گئی یہ لوگ شبری مالا ایکشن کاؤنسل کے بینر تلے شبری مالا مندر میں دو خواتین کے داخلے کی مقالفت میں ریاست میں مظاہرہ کر رہے تھے ساتھ یہ بھی بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتا چلا ہے کہ آر ایس ایس کا زلہ کارکن پروین پولیس سٹیشن پر بم سے حملہ کر رہا تھا وہ اس واقعے کو انجام دے کر وہاں سے بھاگ گیا قریب ایک منٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک شخص ہاتھ میں بمڑے کر پولیس سٹیشن پر بم پھٹے ہوئے نظر آ رہا تھا اب خبر نئی دہلی سے آلوک ورما کو ہٹایا جانے کے ایک دن بعد یم ناگیشور راؤن نے جمعہ کو سی بی آئی ڈائریکٹر کا وہدہ ایک بار پھر سے سنبھال لیا ہے وہدہ سنبھالتے ہی راؤن نے جہاں ورما کی ذرے گوشتہ دو دنوں میں لیا گئے ٹرانسفر پوسٹنگ سمجھ سبھی فرسنوں کو رت کر دیا اور آٹھ جنوری کے حالات کو بحال کر دیا ہے دوسری طرف آلوک ورما نے فائر سروس کے ڈی جی کا چارج لینے سے انکار کر دیا بتا دے کہ ڈائریکٹر وہدے سے ورما کو ہٹایا جانے کے بعد ناگیشور راؤ کو بوری ڈائریکٹر کے حدے کی ذمہ داری دی گئی ہے دریانسنا آلوک ورما نے نئی ذمہ لینے سے انکار کر دیا ہے ورما کو سی بی آئی چیف کے حدے سے ہٹا کر فائر سروس کا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا تھا لیکن جمعہ کو انہوں نے اس کا چارج لینے سے انکار کر دیا انہوں نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ نیچرل جسٹس تباہ ہو گیا اور پوری کاروائی صرف اس لئے اُلڑ دی گئی کہ مجھے ڈائریکٹر وہدے سے ہٹانا تھا غور طلب ہے کہ ورما 31 جنرلل کو ریٹائر ہونے والے تھے قابلے ذکر ہے کہ سی بی آئی چیف آلوک ورما نے شریف چندرہ مویلی سی سیکریٹری ریپارمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ کو اپنا استحفاظ سوم دیا ہے اب خبر نئی دہلی سے دہلی ہائی کورٹ نے آج اپنے ایک فیصلی میں کہا ہے کہ کسی بیوی کا لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کو صرف تھپڑ مارنا شوہر کو خودکشی کے لئے اکسانے کی زمرے میں نہیں آتا قابل ذکر ہے کہ عدالت نے ایک عورت کو الزام سے بری کرتے بھی یہ تفسرہ کیا خاتون پر الزام تھا کہ اس نے لوگوں کے سامنے شوہر کو تھپڑ مار کر اس کو خودکشی کے لئے مجبور کیا تھا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو لوگوں کے سامنے تھپڑ مارتی ہے اس کو کسی بھی طرح سے خودکشی کے لئے اکسانہ نہیں کہیں گے جشٹس سنجیو سچدیو نے کہا کہ اگر کوئی مبینہ توپر تھپڑ کو اکسوا نہ مانتا ہے تو اس کو دھیان لکنا چاہیے کہ رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی باشور آدمی خودکشی کر لے اب خبر فلسطین سے فلسطینی آتھارٹی کے جانب سے غزہ کی پٹی کے بین الاقوامی گزرگاہ رفح سے سرکار اہلکاروں کے ہٹائے جانے کے بعد غزہ کے حکمرہ حماس نے گزرگاہ کا کنٹرل سنبھال لیا ہے دوسری جانب حماس کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ فلسطینی آتھارٹی کے اہلکاروں کے ہٹائے جانے کے بعد بند کی گئی رفح گزرگاہ جلد ہی کھول دی جائے گی ایک رپورٹ کے مطابق حماس رہنما خلیل الحیہ نے کہا کہ مصر میں رفح گزرگاہ دو طرف آمد و رفت کے لیے کھولنے کی یقین دیانی کرائی ہے تاہم انہوں نے یہ نہیں بتائے کہ رفح گزرگاہ کب کھولی جائے گی اب خبر ترکی سے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی کی سن دوہزار 18 سے متعلق شرح ترقی لگائے گئے تخمینوں سے زیادہ ہوگی انہوں نے ان خیالات کا عصاد جسٹس انڈولیمنٹ پارٹی کی صدر دفتم میں پارٹی کی زیلی صدو سے خطاب کرتے ہوئی کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم دہشتگر تنظیموں کے خلاب بڑے پرعظم طریقے سے اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دموکریسی کو بھی فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ترکی میں غیر ملکی ذریع مبادلہ شرح سود اور افرات ذر کے ذریع ترکی کی ترقی کی شرح کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ترکی کی اقتصادی ترقی کی شرح توقعات سے کہیں زیادہ ہوگی اب قبر عراق عراق میں سیکرٹی ذرائع نے جمعہ کی صبح بتایا ہے کہ مغربی صبح امبار میں القائم ظلم ایک عوامی بازار کو گولہ باروز سے بھری گاڑی کے ذریع دھماکی کا نشانہ بنایا گیا عراقی اوزات داقلہ کی ترجمان میجر جنرل سعاد معین کی مطابق دھماکی کے نتیجے میں ایک شخص حلاق اور سولہ افراد ذخمے ہو گئے ذخمیوں میں چار سیکرٹی اہلکار بھی شامل ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکی میں اصل حدث الحسیبہ بازار میں گشت کرنے والا ہنگامی فورس کا دستہ تھا دھماکی کے بعد سیکرٹی فورس نے جائے حدیثے کا گھیراو کر لیا اور ذخمے کو اسپتال منتقل کرنے کی کاروائی آسان بنانے میں مدد کی یاد رہے کہ دسمبر 2015 میں عراق کے مغربی صوبہ امبار کو دائش سے آزاد کرا لیا جانے کے بعد صوبہ میں سیکرٹی کے حوالے سے صورتحال مستحکم دیکھی جا رہی تھی اب قبر پاکستان سے پاکستان کی شہر پشاور میں دہشتگر تنظیم فیتو سے منسلک اسکولوں کی انتظامیاں کو ترکی معارف فانڈیشن کے سپرد کرنے کی کاروائیاں مکمل ہو گئی ہیں ماہ دسمبر میں سپریم کورٹ کے جانب سے صادر کردہ فیصلی کی روشتی میں ضروری کاروائی کے ساتھ اسکولوں کا نظام بازابتہ طرف پر معارف فانڈیشن کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے اس انجمن کے وقت میں اولین طور پر صوبہ پختوان خاہ کے داخلی و قبائل امور کی وزیر اکرام خان سے ملاقات کی منتقل انتظامے کے حوالے سے آگاہی کروائے جانے والے اکرام خان نے منتقل امور میں معاونت فراہم کرنے کے لیے وزارت کے ایک عہددار کو فرائصوں پر اب خبر واشنٹن سے امریکہ میں ایک رہنما کو ان کی مسلمان ہونے کی بنا پر عہدے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والوں کو اس وقت موں کی کھانی پڑی جب انہیں ہٹانے کے لیے لائے گئی یہ قرارداد منظور نہیں ہو پائی معاملہ ٹیکساس کاؤنٹی کا ہے جہاں پر پاکستانی نظات شاہد شفی کو ان کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا شاہد شفی ٹیکساس کاؤنٹی سے ریپبلیکن پارٹی کے نائب صدر ہیں اور انہی کے پارٹی کے کچھ رہنما ان کے اخلاف قرارداد لے کر آئے تھے غیر ملکی خبر رسائیداروں کے مطابق کاؤنٹی کے صدر ڈالر اشٹن نے قرارداد نامنظور ہونے کے بعد کہا کہ ٹورنٹ کاؤنٹی ریپبلیکن کے ارکان کے اکثریت کی طرف سے شاہد شفی کے اخلاف لائے گئے یہ قرارداد کے اخلاف ووٹنگ کرنا ہمارا اقلاقی اقدار کے آزائم کی تصدیق کرنا ہے جو کسی بھی طرح کے مذہبی اور نسلی بھیر بھاؤ پر روک لگاتی ہے وائس آف امریکہ کی ریپورٹ کے مطابق ریپبلیکن پارٹی کا جو دھڑا شاہد شفی کو ہٹانے کے لئے قرارداد لائے تھا اس کی قیادت کاؤنٹی پر سینکٹ کی سربراہ ڈوری اوبرائن کر رہی تھی ڈوری نے اپنی ایک فیس بوپ پوشٹ میں کہا تھا کہ ان کے پاس ووٹوں کی خاصی تعداد ہے اور کوئی شک نہیں کہ شفی کو اہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے ڈاکٹر شفی کے پارٹی سے وہ افاداری پر شک کا اظہار کرتے ہوئے اوبرائن نے کہا ہے کہ یہ بات واضح نہیں آیا وہ ریپبلیکن یا ڈیموکریٹ پارٹی کی پالیسیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ اسلامی عقائد کے پابند ہیں اس لئے میں نہیں سمجھتی کہ وہ نائب صدر رہنے اور ڈورنٹ کاؤنٹی کے ریپبلیکنز کے اتنی مائندے کے طور پر کام کرنے کے اہل ہیں قبل ازیر ٹیکساس ریپلیکن پارٹی کے کئی معروف لیڈوں نے شفی کی حمایت میں بیان دیا ہے جن میں سینیٹر ٹرے کروس ٹیکساس لینڈ کمیشنر جاج پی پوش اور ایوانی نمائندگان کے سابق سپیکر جو شٹوس شامل ہیں اب خبر جرمنی جرمنی کے تین شہروں کائل ارفوٹ اور مگڈی برگ کے عدالتوں میں بم کی اطلاع پر عمارتیں فوری تو پر خالی کرا لی گئی ہیں کمرے عدالت میں بم کی اطلاع ایمیل کے ذریعے بیچ گئی جس کے بعد پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے عمارتوں کو خالی کرا لیا جرمن حکام کی مطابق بم کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے فوراں عدالتوں کو گھیرے میں لے کر تمام مفراد کو باہر نکال دیا اور سراغ رساں کتوں کی مدد سے عمارتوں کی تلاشی لی جا رہی ہے دوسری جانب مغربی صوبے حیثی کی پولیس کا کہنا ہے کہ کمرے عدالت میں مشتبہ پیکٹ برامت بھی ہوا ہے اب خبر ترکی سے ترکی کے وزیر قومی دفاع خلوسی آقار چیف آف جنرل شٹاف جنرل ایشار گیولر اور برلی فوج کے سربرات جنرل امید دوندار نے ترکی کی شام سے ملنے والی سرحدوں کا جائزہ لیا ہے شام میں دہشتگر تنظیم پی کے کے وائی پی جی کے دہشتگردوں کے بارے میں بیان دیتے ہوئے وزیر قومی دفاع خلوسی آقار نے کہا ہے کہ منبج اور دریائے فراد کے مشتبہ دھانے پر کاروائی کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اور تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں انہوں نے کہا کہ مناصوب وقت آنے پر جس طرح پہلے فوج آپریشن کیے گئے تھے اسی طرح کا فوج آپریشن ان علاقوں میں بھی کیا جائے گا اور ان دہشتگردوں کو انہی کی کھوڑی گئی قندقوں میں دفن کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جمہوریہ ترکی صرف اپنی سرزمین پر نہیں بلکہ سرحد کے اس پار بھی دہشتگردوں کا صفائے کرنے کا مصمم ارادہ رکھتا ہے ہمارا واحد حدب دہشتگردوں کا خاتمہ ہے ہر اقل سلیم شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ترک اور قرط دونوں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے اب خبر کیوبا سے کیوبا کے جروبی مشرقی صوبے گانٹوموں میں بس کے پلٹ جانے سے کم از کم سات لوگوں کی موت اور تیتیس دیگر زخمیں ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق حادثہ جمعیرات کو اصوت ہوا جب بس کا ڈرائیور کار کو رووٹ ٹیک کرنے کی کوشش میں اس پر کنٹرول کھو بیٹا جس سے بس پلٹ گئی بس میں 22 غیرمول کی شہریوں سمیت مجموعی طور پر 40 مصافر سوار تھے حادثے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 33 دیگر زخمیں ہوئے ہیں ناظرین اب خبریں ترکیے کی کچھ اہمترین اخبارات سے ہے روزناوہ یعنی شفق ٹائمز اردوگان علیہ ادگی پسند دہشتگر تنظیم پی کے کے وائی پی جے کے معاملے میں حق بجانب ہے کے زیر عنوان لکھتا ہے کہ برطانوی روزناوہ ٹائمز کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک تجزیہ میں صدر رجب طیب اردوگان کو حق بجانب تہرایا جا رہا ہے پی کے کے اور وائی پی جے کے درمیان کوئی فرق نہ ہونے پر زور دینے والی اس قبر میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین سرمایہ دار طاقت نیٹو اور مغربی اتیاد کے لیے رہے امریکہ کی آئیڈیالوجی غیر فیشن ہونے والے مارکزم اور برے بک چن نامی بہت کم علم ہونے والے نیراجی فلسفے کے آرتینے کے درمیان پھنس کر رہ جانے والی دہشتگر تنظیم وائی پی جی سے تعاون و مدد کرنا ایک زی فہم بات نہیں ہے روزنامہ وطن امریکی وقت پیٹریائر کے معاملے پر باتچیت کے لیے ترکیہ آ رہا ہے کہ انوان کے تحت لکھتا ہے کہ پندراتہ سولہ جنوری ایک امریکی وقت پیٹریائر فیضائی دفاعی نظام کے فروخت پر باتچیت کے غرض سے ترکیہ آئے گا وفد آئندہ ہفتی دفاعی سنت کے ادارے میں مذاکرات کرے گا امریکہ نے اس نظام کے فروخت کے لیے پیش کی شرط کے طور پر روسی اس فور ہنڈرڈ نیزائل نظام کے خریض سے باز آنے کو ترکی کے سامنے رکھا ہوا ہے تاہم ترکی اس فور ہنڈرڈ کے معاملے میں اٹل ہے ترکی سے بھی ایک وفد ماہ جنوری کے آخر میں واشنٹن کا دورہ کرے گا روزنامہ سبا قومی سوٹ فیر سے پہلا پیغام جلی سرکے لگاتے ہوئے لکھتا ہے کہ فوجی پلیٹ فارم اور کمان مراکس کے درمیان حربہ معلومات کی باحفاظت طریقے سے تبادلے کے لیے جاری تحقیقات کا سمر ملنے لگا ہے سوٹ فیر ٹیکنالوجی فرم میل سوفٹ میں مقامی و قومی حربہ ڈاٹر لنک سوٹ فیر تیار کیا ہے نیٹو کے میعار کا حامل سوٹ فیر ترکی میں تیار کیے جانے والے وائرلیس موڈم اور کرپٹو سسٹمز کے ذریعے ٹاسک پورے کر سکنے والے فوجی پلیٹ فارموں کے درمیان قومی لنک کی بدورت تشکیل لیے جانے والے ایک نیٹورک استعمال کا موقع فراہم کرے گا کامیابی کے ساتھ تجربہ کردہ اس سوٹ فیر کا پہلا پیغام یہ تھا مرحبا اے تاریخی لمحات روزنامہ خبر حدف سوینٹی ملین سیاہ سوینٹی ارب ڈالر کے آمد میں جلی سرخی چسپان کرتے میں لکھتا ہے کہ وزیر ثقافت و سیاحت محمد ایر سوئی نے امسال ہالینڈ میں انچاسویں بار مناقضہ ٹورزم نمائش میں شرکت کی ترک سیاحتی سرگرمیوں سے وابستہ شخصیات کی گہری دلچسپی کے حامل اس نمائش کے دوران وزیر ایر سوئی نے واضحات کی کہ ترک شعبہ سیاحت نے سال دوہزار اٹھارہ میں اہم ستحفل پیشرفت کی ہے سن دوہزار انیس میں سیاہوں کی تعداد کے اعتبار سے اٹھارہ تا بیس فیصد اضافی کی توقعہ اشارہ دینے والے ترک وزیر نے واضح کیا کہ روانسال میں باون ملین سیاہوں کا حدف مقرر کیا گیا لیکن اب ہم نے اپنے حداق میں بلندی لاتے ہوئے ستر ملین سیاہ ستر عرب ڈالر کے آمدنی کی شکل میں بدل دیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کی ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین اجازت سے پہلے آپ سے ارز کر دوں کہ آج کا تازہ پرائم ٹیم بھی شائع ہو چکا ہے جو اہم ترین موضوع پر ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا اس کو بھی دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے دیگر ویڈیوز کو دوسروں کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرکیس نہ پھولیں ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں